دوستو اپنے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کرلیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئے نی جانکاری کے والا فیل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنا خود کا نوٹ بکس کا برانڈ بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے نوٹ بکس بنا کر اسے سیل کرنے کو دوستو یہ ہے ایک بڑا بزنس ہے اور منوفیکچرنگ بزنس ادھکتر اچھا منافع دیتا ہے نوٹ بکس کی سب سے عادہ خرید اسکول اور کالیج کے سٹوڈنٹس کے دوارہ ہوتی ہیں اس سے الگ گارمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے سبھی آفیزز میں اس کا پریوگ ہوتا ہے اس کے علاوہ سبھی دکانوں پر اور سبھی بزنس میں اپنا حساب اور باقی جانکاری رکھنے کے لیے بھی نوٹ بک کا یوز ہوتا ہے نوٹ بک کی مارکٹ بہت بڑی ہے اور اگر ایسے میں آپ اس کی منوفیکچرنگ کا بزنس کرتے ہیں تو آپ اس سے بہت اچھا بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بزنس کی پوری جانکاری دینے جا رہے ہیں کیسے آپ کو نوٹ بک بنانا شروع کرنا ہے کیا مشین چاہیے ہوگی کیسی اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی کتنا خرچائے گا اس کام میں اور کتنا منافع آپ اس کام میں لے سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا کرنا ہوتا ہے اس بزنس میں دوستو اس بزنس میں آپ کو سب سے پہلے ایک جگہ کا پربند کرنا ہوتا ہے جہاں سے آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نوٹ بک بنانے کے لئے مشین خریدنی ہوتی ہے اور کچھا مال خریدنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ دو یا تین کاریگر لگا کر کام کو شروع کر سکتے ہیں مال تیار کرنے کے بعد آپ اسے ہولسیل اور ریٹیل مارکٹ میں بیشتے ہو اور منافع کماتے ہو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کام میں آپ کو کیسی اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی دوستو آپ کو اس کام کے لئے کم سے کم چالیز گست جگہ کی ضرورت ہوگی جہاں سے آپ مال کو تیار کرتے ہو اور جگہ کسی بھی استان پر ہو سکتی ہے اس کام میں اچھی لوکیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ مال صرف تیار کر رہے ہو اسے آپ کو بیشنا نہیں ہے اور اس تان سے تو اس تان کوئی بھی ہو سکتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مشین کتنی لگیں گے اور مشین کتنے روپے میں آپ کو مل جائیں گے ڈنوٹً پر بنیں گے اسی کے ساتھ ray مل جگہ پر بھی لگا سب سے بیلے جو آپ کی مشین ہوا ہتی ہے آٹومیٹک میں یہ ہے آپ کی سٹچیں گھولنگ اور سپرینگ مشین اس میں سب سے بہดے سٹچ ہوتا ہے آٹومیٹک میں اس کے بعد فولد ہوتا ہے فولد اور ایک بر یہاں پر سپرینگ ہوتا ہے تو سب سے بہدے جو آپ کی مین رو متیرل ہیں وہ آئے گا ہی ایک اکسرہ پیپر اس کا پیپر لگے گا اور یہ اوپر باڑا اس کا ٹائپ لگے گا یہ دو راو مٹریل اس کے رئے گوار مٹر نور دیکھنا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا کیسے ورکنگ آنا ہے کیسے اس میں آپ کا آتوماتک نور کیار ہوگا اور میں کٹنگ کا پروسیس ہو جائے گا کٹنگ کے لیے آپ کا فر ماشین اور یوز ہوگا تو اس کا ورکنگ دیکھ رہتے ہیں کیسے ہوگا موسیقی 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 اور آپ اس کو اگر ہول سیل مارکٹ میں بیچیں گے تو آپ کو ایک نوڈ بک پر چار روپے سے پانچ روپے مل جائیں گے اگر ریٹیل مارکٹ میں آپ اپنا مال لے جا کر بیچتے ہیں تو ایک ہی نوڈ بک پر آپ کو سات روپے سے آٹھ روپے مل جائیں گے تو دوستو اس کام میں منافع بھی اچھا ہے ایک بار آپ اگر اس کام کو شروع کر لیتے ہیں تو آپ کو بس ہول سیل اور ریٹیل مارکٹ میں اپنے سممند اچھے کرنے ہوں گے جس سے آپ زیادہ سے زیادہ مال بیچ سکیں اتنا ہی تھا آج کی ویڈیو میں ان ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں جس سے آپ کو ہماری سبھی ویڈیو کی جانکاری ملتی رہے بائے دوستوں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں موسیقی